سر آسامی اڈفائیس لوگوں اور نان سیٹیزنز ڈیکلیئر کر کے بیٹینشن کیمپس میں بھیجا گیا ہے اس کو کیسے مسلمان ہوگی؟ دیکھیں یہ جو کل جو حرکت ہوئی اس کی پوری ذمہ داری آسام بورڈر پولیس کے اوپر آتی ہے کیونکہ آسام بورڈر پولیس بہت ہی بائس اور رینڈم لی کسی کو بھی پک کر لے کے ان کو ڈیکلیئر کرتی کہ یہ فورنرز ہیں اور پھر فورنرز ٹائبونل میں کیس جاتا اور فورنرز ٹائبونل کا بھی جو طریقہ جو ہے وہ بڑا ایکسکلوشنری ہے آر بیٹری ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ سیکشن نائن آف جو آف جو آف جو فورنرز کا آکٹ ہے اس میں برڈن آف پروف جن پہ آر بیٹری جو پہ لگا جاتا کہ یہ بھارت کے ناغرکنی ان پہ آ جاتا ہے تو اسی لیے یہ جو پورا پروسس ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑے دن پہلے رحیم علی کا ایک کیس وقت سپریم کورٹ میں جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ یہ پورا پروسس گراس انجسٹس ہے اور اسی لیے یہ آسام کی بورڈر پولیس اور پھر وہاں کا جو فورنرز ٹائبونل ہے ان کا جو طریقہ ہے بڑا آر بیٹری ہے اور اسی کی بنیاد پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسام میں ایک فیملی میں اگر چھے لوگ ہے تو ایک آدمی کو بولتے یہ آہ آہ انڈین سٹیزن نہیں ہے کیسا ہو سکتا بولیے فیملی میں اگر پورے ہونا ایک کو بولتے اور پھر ایک جگہ پر ان اٹھاویس لوگوں کو جمع کرنا وہاں پر اور جمع کر کے ایک ایک تماشا کرنا اور ان کی چیف بکار کی آوازیں جو سب کو فکر مند اور پریشان کر رہی ہے اور آخری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا میڈیا ریپورٹ سے مطابق سپٹمبر سے سنسس شروع کرے گا اور سنسس کے ساتھ نرندر موڈی ان پی آر این آر سی کریں گے جو سٹیٹس جیسا تلنگانہ ہیں یہاں پر تلنگانہ کے اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس ہوا اسمبلی میں نارمس کے سنسس ہوگا ہمارے ان پی آر این آر سی نہیں ہوگا مگر موڈی یہ چاہتے کہ سپٹمبر جو سنسس ہوگا تو ان پی آر این آر سی کے ساتھ کرائے جائے اب جب ان پی آر این آر سی ہوگا تو یہی نظارے پورے ملک میں نظر آئیں گے ہم خدا نخواستہ نہیں وہ صحیح ہے آپ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ سیکشن نائن جو ہے وہ برڈن آف پروف کسی پہ بھی آپ الزام لگا دو کہ انہوں بھارت کے نہیں ہے ان کے پر آتا دوسرا ہے کہ آسام کی جو بارڈر پولیس ہے رینڈم لی کسی کو بھی اٹھا سکتے اور ان کو بولتے کہ انہوں سٹیزن نہیں ہے اور پھر ایک دوزار سترہ میں یہی ٹریبینل کے ممبرز کو رینیو نہیں کرے گورمنٹ وہ جواب داخل کری ہے بول کر کے وہ لوگ کام صحیح نہیں کر رہے کام صحیح نہیں کر رہے مطلب کیا ہے کہ زیادہ لوگ آپ لوگ ڈکلیر نہیں کر رہے کہ یہ انڈین سٹیزن نہیں ہے تو یہ پورا پروسس آر بیٹری ہے اور ریسنٹلی میں آپ کے ایزامپل دے رہا اور رحیم علی کا کیس ہے سپریم کورٹ میں جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ گروس انجسٹس ہے پورا جو ان کا طریقہ کار ہے اور وہ بیچارہ مر گیا جب آہ ججمنٹ آیا تو یہ بڑا ہی اچھا ان کو آپ آپ لگ جا کے ڈیٹینشن میں رکھیں گے ڈیٹینشن میں جب رکھیں گے دو سال رکھیں گے ان کو وہاں پر آپ ڈیپورٹ بھی نہیں کرسکنے نا پنگلہ دیش کو ان کو چلیے ڈیپورٹ کر کے دکھائیں بنگلہ دیش کو اب ڈیٹینشن میں رہیں گے ڈیٹینشن میں ان کی بیل ہونا یا تو چھے مہینے میں ہوگا یا پھر جو بھی ہو کوٹ ڈیسائٹ کرے گا ہمار دو سال وہاں ہی رہیں گے وہ لوگ اپنی فیملی سے یہ لوگ ان کے دوسرے فیملی ممبر جو اٹھاویس ہے ان کے دوسرے فیملی ممبر پورے انڈیانز ہیں یہ کیسا ہے بتائیے آپ آپ یہ کیوں نہیں بول رہے کہ مارنے والے یہ بول رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے اپنے ایک برہمن سماج کے بچے گولی مار دی یا پورا بولو نہ کیوں آپ کو ڈر کیوں ہو رہا آپ کو یہ کسی لیے کسی شاعر نے بڑا صحیح کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے سب گھر زد میں یہاں پر ہمارا مکان تھوڑی ہے اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ان ظالموں کو ایک ماسوم بچے کی جان لینے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہم ایک برہمن کو گولی مار دی ہے ارے تم ایک انسان کو مار رہے بھائی انہیں برہمن ہو ہندو ہو مسلمان ہو انہیں انسان ہے یہ لوگوں کو یہ جو سو کال گائے رکشک ہیں یا راکشس ہیں ان کو ہریانہ کی سرکار اوپن چھوٹ دے چکی ہے ان کو روکی نہیں لگا رہی ان کے پاس وہ بندوق کیسی آئی کس اگر آمپ لائسنس دیا تو کس نے دیا ان کو آمپ لائسنس ویپن کیسا ہے ان کے پاس یہ اور کیسا وہ کسی کسی کو بھی رینڈم لی کیسا روک رہے ہو لوگ روڈ پہ روک رہے ہو بچہ نے روکا نکل گیا گولی چلا جی اوپر اس کے اوپر ایک ماں اپنے ایک بھائی اپنے گھر میں ایک بچہ کی موت ہو گئی چاہے وہ کسی مذہب کا ہو تو یہ ہریانہ سرکار جو ہے اس طرح کے راکشستوں کو پرموٹ کر رہی ہے ان کو ویپنز دے رہی ہے اور ان کو روڈ پہ کھڑا کر رہی ہے کیا پولیس کیا اپنا اپنی ڈیوٹیز کیا پولیس ان کو دے چکی ہے کیا دو بچوں کا جو جندہ جلا دیا گیا تھا راجستان کے اس کے بہت بھی باوجود بھی ان تمام ویجیلانٹیز کو خانون اپنے ہاتھ میں لے دیا اور جان 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 جانے چلی آ رہی یہ لوگوں کی میں ڈی جی پی ساب ٹلنگانہ ڈی جی پی سے بات کیا ہوں اور کل جانور میں ایک لیڈی کے اوپر کچھ حملہ ہوا مولیسٹیشن ہوا یہ نیوز میرے پاس ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے وہ بات میں معلوم ہوگا پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک آٹو ڈرائیور کو اریس بھی کرے جیل کو بھی جا دیے آج جو میرے پاس نیوز ہے کہ ایک مسجد کے اوپر وہاں پر کچھ کوشش کی گئی میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں اگر وہ سچ ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم مگر ڈی جی پی نے مجھ سے اشور کیا ہے کہ وہ مانیٹر کر رہے ہیں ایڈیشنل فورسز بھی جا رہے ہیں ہم امن کی اپیل کر رہے ہیں ہم تیلنگانہ کی سرکار سے اپیل کر رہے ہیں کہ کسی کو بھی خانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور جو بھی وائلنس میں انڈلج کر رہا ہے ان کو پوروں کو پکڑنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چاہے کسی کے دل میں آ جائے اور میں حرکت کر لوں میں کسی کے گھر پہ جا کے موٹر سیکل کو ڈیمیج کروں یا گھر کو ڈیمیج کروں یا کسی کی وہ جلا دوں میں خانون کی سپریمیسیو نہیں چاہیے رول آف لاو کی سپریمیسیو نہیں چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مواب آیا اور جو چاہے منمانی کر لیں تو مجھے امید ہے کیونکہ ڈی جی پی مجھے اشور کیا ہے اور ہم ہم امید کرتے کہ وہاں کے اس پی جو عاصف آباد کے اس پی ہے وہ فوراں حالات کو نارملائز کریں گے اور جو کوئی بھی اس وائلنس میں انوالو ہے ان کو پوروں کو امیڈیٹلی ارس کر کے ان کو جیل کو بھیجائے جائے گا اور کوٹ سے ان کو سزا دلائی جائے گی مجھے گی